اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ففت سبجیکٹ میتھ ٹاپک ٹائپس آف انگلز پیارے بچوہ سلام علیکم پہلی بار ہم نے پائنٹ لائن لائن سگمنٹ رے اور انگل کے بارے میں پڑھا کہ یہ کیسے بنتی ہیں کس کو کہتے ہیں انگل آج ہم انگل کی جو قسمیں ہیں یہ پڑھیں گے انگل کی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن ہم آج اس کی دو تین قسمیں ہیں جو مین قسمیں ہیں جو بڑی قسمیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے ففت سٹنڈارڈ کے مطابق پہلی ہوگی ایکیوٹ انگل جو ایکیوٹ انگل ہوتی ہے یہ زیرو ڈگری سے بڑی ہوتی ہے اور نائنٹی ڈگری سے کم ہوتی ہے زیرو ڈگری اور نائنٹی ڈگری کے درمیان جو انگل بنتی ہے اس کو ایکیوٹ انگل کہتے ہیں دوسری ہوگی رائٹ انگل رائٹ انگل برابر نائنٹی ڈگری کی ہوتی ہے رائٹ انگل is equal to نائنٹی ڈگری اب ابٹیو سنگل ان ابٹیو سنگل is more than 90 ڈگری and less than 180 ڈگری جو ابٹیو سنگل ہوتی ہے یہ نائنٹی ڈگری سے بڑی ہوتی ہے اور 180 ڈگری سے کم ہوتی ہے تو ہم ان انگلوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ نائنٹی ڈگری سے کم زیرو ڈگری سے بڑی نائنٹی ڈگری کے برابر اور نائنٹی ڈگری سے بڑی اور 180 ڈگری سے کم ہوتی ہے ابٹیو سنگل اب ہم کیسے ان کو میجر کریں گے یہ مسئلہ ہے یہ ہمیں پریکٹیکلی دیکھنا ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک پروٹیکٹر چاہیے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمیں جو یہ انگل ہے یہ کیسے میجر کرنی ہے کیسے اس کو ہم میں نابنا ہے تو یہ ہمارے پاس پروٹیکٹر ہے اب دیکھئے یہاں پہ جیسے ایک لائن ہے یہ پروٹیکٹر ہے سب سے پہلے دیان رکھنا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس کا جو یہ پوائنٹ یہ جو یہ ورٹیکس ہے یہ یاد رکھنا ہے یہ یہاں پہ یہ نائنٹی ڈگری کے یہاں پہ جو لائن نیچے آئی ہے یہاں سے جو ہمارا کوئی بھی جو انگل کا جو ورٹیکس ہے وہ بلکل اس کے سید میں رکھنا ہے ابھی میں دکھاؤں گا کیسے سید میں رکھنا ہے فلال آپ یہ یاد رکھو کہ یہ کہاں پہ رکھنا ہے ورٹیکس پہ اور یہاں سے پھر آپ کو دیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کا جو انگل کی جو آرم ہے وہ اس سیڈ سے ہے تو آپ کو اس سیڈ والی یہ گنتی شروع کرنی ہے اگر آپ کی جو لائن ہے وہ اس سیڈ میں اس پوئنٹ کے اس سیڈ والی انگل کو آپ میجر کر رہے ہو تو پھر آپ کو یہ باہر والی جو یہ زیرو ٹین ٹونٹی یہ والی آپ کو یہ یاد رکھنی ہے یہ والی گنتی اگر آپ اس سیڈ سے رائٹ سیڈ سے اگر آپ کر رہے ہو پھر آپ کو باہر والی یہ جو گنتی ہے یہ رائٹ سیڈ سے جو یہ گنتی ہے یہ جو یہ کاؤنٹنگ یہ لکھی ہوئی ہے یہ دیجلس یہ آپ کو یوز کرنے اگر آپ لیفٹ سیڈ سے کر رہے ہو تو پھر یہ لیفٹ سیڈ والی جو یہ اندر سے یہ 0, 10, 20, 30 یہ اس سیڈ والی آپ کو دیکھنی ہے تو ابھی ہم یہ دیکھیں گے جیسے ہم نے میں نے بتایا میں نے انگل بنائی ہے آپ اس کی یہ جو آرم ہے یہ یہاں سے یہاں تک یہ آرم ہے یہ اس کی آرم یہاں سے یہاں تک ہے اب ہم اس کو کیسے رکھیں گے اب ہم نے دیکھا کہ انگل جو ہے انگل اس سیڈ میں بنی ہوئی ہے انگل ہے اس سیڈ میں بنی ہوئی اور جو یہ ورٹیکس ہے اس کا یہ ہے یہ ورٹیکس ہے اب ہمیں یہ جو یہ 90 ڈگری والا یہ جو یہ جو جس کا میں بول رہا تھا یہ کس پہ رکھنا ہے اس پہ رکھنا ہے اور آرم جو آئی وہ اس سیڈ میں آئی لیفٹ سیڈ میں یہ دیکھئے یہ اس طرح ہم نے رکھی بلکل یہ اس کے اوپر رکھنا ہے تاکہ یہ جو لائن ہے یہ جو پروٹیکٹر کی جو لائن ہے یہاں پہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ جو لائن ہے یہ والی لائن یہ جو یہ نیچے والی لائن ہے یہ 180 سے لے کر 0 تک یہ والی لائن جو ہے اس کے اوپر بالکل اوپر آنی چاہیے تو ہم نے یہ رکھا اس کے اوپر یہ ہم نے اس کے اوپر جب رکھا اب بالکل اس کے اوپر یہ رکھ دیا اب جب اس کے اوپر رکھا اور پھر ہمیں دیکھنا ہے ادھر سے کہ یہ کتنے ڈگری ہے یہاں پہ ہمیں کونسی والی گنتی لینی ہے اب ہمیں باہر والی گنتی نہیں لینی ہے یہ والی نہیں لینی ہے بلکہ کونسی والی لینی ہے یہ والی گنتی لینی ہے یہ جو 0, 10, 20 تو یہاں پہ کونسی پہ یہ جو لکیر ہے آپ دیکھنا یہ جو دوسری آرم جو ہے یہ کس والی پہ آئی ہے یہاں سے یہ آرہی ہے یہ بلکل 120 پہ آرہی ہے یہ 20 پہ آرہی ہے یہ دیکھئے 160 نہیں لینا کیونکہ 160 اگر اس سیڈ والی آرم اگر یہ والی دیچے والی آرم جو ہوتی یہ اس سیڈ سے ہوتی یہ جو نیچے والا جو سیڈ ہے اگر یہ اس سیڈ سے ہوتا بیس تو پھر ہمیں اس سیڈ والی گنتی لینی ہے ہمیں کونسی والی لینی ہے اندر والی تو یہ کتنے ڈگری کی بانگی 20 اس کو ملایا پھر ہم نے اس کے اندر لکھائی ہے کتنے ڈگری ہے اب اسی طرح میں دوسری اب یہ تو ایکیوٹ اینگل ہوگی اب یہ جو اینگل ہے یہ کہاں سے کہاں تک بنتی ہے یہاں سے یہ جب پکڑا یہ پروٹیکٹر پکڑا یہاں سے لے کر یہاں تک اگر 89 ڈگری یہ جو ہیں اس کے بیچ میں یہ 10 جو لکی رہے ہیں یہ بچھلی بار بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا بتایا تھا یہ 10 جو لکی رہے ہیں یہ 10 ہوتی ہیں یہ 80 سے 90 تک اس کے بیچ میں یہ 10 یہ چھوٹی چھوٹی لکی رہے ہیں اگر 89 بھی آ گیا 89 پھر بھی یہ کیا ہے یہ ایکیوٹ اینگل ہے کیا ہے ایکیوٹ اینگل رائٹ اینگل نہیں ہے رائٹ اینگل صرف ایک ہی ہے وہ 90 ڈگری کی ہے تو اب ہمیں یہ 0 سے لے کر یہاں تک جتنی بھی 89 ڈگری تک جتنی بھی اینگلیں اس سیڑ میں بنتی ہیں تو یہ کیا ہو گئی ایکیوٹ اینگل اب اس کے بعد میں رائٹ اینگل تو رائٹ اینگل کو بھی میجر کرنے کا یہی طریقہ ہے بلکل ہمیں یہ بیس یہ رکھنا ہے یہاں پہ بلکل اس کے نیچے تاکہ یہ چھپ جائے لکیر اور اوپر والی جو لکیر ہے دوسری وہ کہاں پہ گئی یہ دیکھ سیڑی 90 ڈگری کے سیڑ میں ہے 90 ڈگری کے سیڑ میں تو یہ 90 ڈگری ہے تو یہ اینگل جو ہے یہ بند کی رائٹ اینگل اس کو کہیں گے رائٹ اینگل اب اس کے بعد میں ہے تیسری جو ہے وہ ابٹیوس اینگل ابٹیوس اینگل کو بناتے یہاں پہ بھی آپ کو صرف آپ کو اس کا دیان رکھنا ہے کہ آپ کو جو گنتی ہے اس کا دیان رکھنا ہے آپ ادھر ادھر یہ دیان پورا تاکہ ہونا چاہئے کہ یہ گنتی ہم نے کون سی والی سیڑ سے لی ہے یہ یہ میں نے میجر کرنے کے بغیر پہلے بنائی تھی اس کا میجر جو ہے یہ گلت ہے یہاں پہ آ رہا ہے یہ یہ جو آم ہم نے رکھی جو یہ سائیڈ ہے یہ ہے اس سائیڈ سے بالکل سیدھا اس سائیڈ سے ہے تو اگر اس سائیڈ سے ہے تو ہمیں کون سی والی گنتی لینی ہے اگر یہ یہاں پہ ہوتی اگر یہاں سے ہم نے یہاں سے یہ کھینچی دی اس ورٹیکل سے پھر ہمیں کون سی اگر ادھر سے اب بنانی ہے پھر ہمیں اس سائیڈ والی گنتی لینی ہے کون سے یہ زیرو والی جس سیڈ میں اس کی یہ آرم ہوگی جس طرف جس طرف اس کا یہ جو نیچے والے جو یہ خط جو لائن ہوگی اسی سیڈ سے ہمیں کیا کرنا ہے میجر کرنا شروع کرنا ہے جس سیڈ میں انگل ہوگی یہ جیسے اس سیڈ میں انگل ہے تو اسی سیڈ کی گنتی لینی ہے اگر لیفٹ سیڈ کی انگل ہے تو لیفٹ سیڈ سے لینی ہے اگر رائٹ سیڈ میں انگل ہے تو رائٹ سیڈ کی گنتی لینی ہے جیسے یہاں پہ لیفٹ سائیڈ سے ہے تو ہم لیفٹ سائیڈ سے لے رہے ہیں اگر رائٹ سائیڈ کا ہے تو رائٹ سائیڈ سے لیں گے اب یہاں پہ بھی جیسے یہاں پہ یہ رائٹ سائیڈ سے ہے تو ہم کون سا لیں گے ہم رائٹ سائیڈ سے لیں گے بلکل ہمیں یہ رائٹ سائیڈ میں ہے اب ہم کہاں سے لیں گے ہم رائٹ سائیڈ سے لیں گے رائٹ سائیڈ سے گنتے لے جائیں گے یہاں تک پہنچیں گے تو اب دیکھئے یہاں پہ یہ کتنا آ گیا یہ 100 یہ بلکل اس کے اوپر رکھنی ہے یہاں پہ تو یہ 150 آئے گا یہ 110 میں نے لکھائی لیکن یہ 100 کتنی آئے گی 15 کیونکہ یہ ایسے لکھا تھا اب میجر جب کیا تو یہ کتنے ڈگری کی بند گی 150 ڈگری کی بند گئی تو یہ جو 90 ڈگری سے اب جو بڑی ہے جو اس سیڈ میں جو بڑی بند رہی ہے انگل 90 ڈگری سے بڑی ہے اور 180 ڈگری سے کم ہے تو اس کو کہیں گے obtuse انگل کل ہم انشاءاللہ ادر سے آگے اور پڑھیں گے